بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم برادر اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رزق میں اضافہ کریے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا ایک مجدرب عمل مجدرب وظیفہ شیئر کریں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اپنے دوستوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے کینٹی کے بٹن کو پس کیجئے گا تبکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے برادر اسلام آج کل بہت سے لوگ کاروبار اور رزق کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور رزق میں اضافہ چاہتے ہیں اس کے لئے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد ملتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ نیاحتی مجرب عمل ہے رزق میں اضافہ کے لئے حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پارکہ میں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی اور وہ پھر گئی یعنی رزق کی بہت کمی اور تنگی ہو گئی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم فرشتوں کی صلات اور مخلوق کی تصویر سے کہاں گافر ہو اور اسی کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے تم یہ طلوع فجر کے وقت یعنی فجر کے نماز سے پہلے ایک سو بار پڑھو دنیا ظلیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی یعنی رزق اور دوسری نعمتوں کی قسرت ہو جائے گی پھر آپ علیہ السلام نے یہ کلمات اپنی زبان اکدس سے ادا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ وہ شخص چلا گیا کچھ عرصہ ٹھہر کر دوبارہ آیا تو عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میری طرف متوجہ ہو گئے ہیں پس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اسے کہاں رکھوں یعنی تسبیح ملائکہ کا ورد کرنے سے اللہ پاک نے اتنا زیادہ تا فرمایا کہ سمالنا نہیں جا رہا پرادر اسلام اس تسبیح کا ورد حد تل امکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بات کو عدد پورا کیجئے اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکی تو خیل طلوع شمس یعنی سروج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کے بتلائی ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دین و دنیا کی نحمتیں سمیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ